احکام اسم سیکھ خواتین دین کے کیا خوب ہے جس سلا دین اور خواتین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی حدانا لہذا وما کنا لنا تدیا لولا ان حدان اللہ یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کرنا پائیں تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جانِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلمہ پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جناب خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے اے آر وائے کیو ٹی وی کی یہ امدہ کاوش ہے جس سے میں بھی سیکھ رہی ہوں آپ بھی سیکھ رہے ہیں اور الحمدللہ سیکھنے سکھانے کئی عمل کئی برس سے الحمدللہ جاری اور ساری ہے اور اس پیاری سی بیٹھک کا اس پیاری سی نشست کا سرنامہ ہے دین اور خواتین یعنی it is all about خواتین اور دین تو انہیں دین سیکھنا ہے اور اپنے گھروں کی چونکہ بنیاد ہیں بیسک یونٹ ہیں اکائی ہیں تو خود بھی دین سیکھنا ہے اور پھر دین کی پریکٹس کو اپنے گھر میں وہ عمل میں لانا ہے بات کیا ہوری ہے جناب ہم بات سے بات نکلتی ہے اور بات جو ہے وہی اچھی ہوتی ہے کہ جو سچی ہوتی ہے اور سچی بات کہنے کا حکم جو ہے وہ قرآن بھی دیتا ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا تو جناب بات بات پہ ہماری بہنیں جو ہیں ان کا ایک طرز عمل ہے وہ یہ ہے کہ قسم کھا لینا کوشش ہی ہوتی ہے کہ اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے کہ بھائی میں سچ کہہ رہی ہوں وہ بات بات پہ قسم کھا لیتی ہیں اور سبحان اللہ بعض بہنوں کا تو تکیہ کلامی ہوتا ہے قسم سے ایسا ہو گیا قسم سے میں نے یہ کیا قسم سے میں یہ کروں گی یا ایسا نہیں کہوں گی وہاں نہیں جاؤں گی وغیرہ وغیرہ جناب قسم جو ہے وہ عربی میں سے یمین کہتے ہیں اور میں بات کروں اس کے پلورل کی جمع کی تو ایمان یعنی یقین پختہ کرنا اور شریعت متحرہ کی نظر میں ہم نے پہلے بھی سوالے سے بات کی ہے کہ بات بات پہ قسم کھانا کوئی مستحسن یا پسندیدہ عمل نہیں ہے آج ہم قسم کے شریع احکام پہ بات کریں گے آج ہم اس کی تعریف کے حوالے سے بات کریں گے آج ہم بات کریں گے اس کی حساسیت کا بس یہ جملہ اور پھر بات کو آگے بڑھائیں گے آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ قرار کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے قسمیں ارشاد فرمائی ہیں تو جناب بات بات پہ نہیں کھانا کیونکہ بعد میں پھر آپ نے اگر قسم کو توڑا تو پھر کون سی صورتیں ایسی ہیں جس میں آپ کو کفارہ دینا ہوگا آج ہم اس کی ڈیٹیل جانیں گے انشاءاللہ میرے ساتھ ہماری پسندیدہ عالمات موجود ہیں یہ دونوں پیاری سی بہنیں بہت ہی عام فہم انداز میں سادہ اور مدلل جو ہے انداز رکھتی ہیں گفتگو کرتی ہیں ہم انہیں بلاتے ہیں ہم انہیں پسند کرتے ہیں اور انہیں سلام عرض کرتے ہیں عالمہ افق مزمل اور عالمہ شفق غلام مصطفی السلام علیکم دونوں بہنیں کیسے ہیں ماشاءاللہ ہم آپ دونوں کو ویلکم بھی کر رہے ہیں دعا گو بھی رہتے ہیں اور ایک ہی میں آپ کی والدہ کو بھی اس حوالے سے خراج تحسین پیش کروں گی کہ اتنی پیاری تربیت اور ایک تو پڑھائی دین کی پڑھائی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تعلیم بیسے ہی بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہے اور جب دینی تعلیم ہو تو بہت بڑی بات ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے والدہ کو آپ کے والدین کو سلامت رکھیں ہم آپ دونوں کے لئے اور اپنے تمام بہن و عالمات کے لئے ناظرین کے لئے ناظرات کے لئے دعا گو ہیں ہماری خوش نصیبی ہے ہمارے پروگرام کا آپ بقاعدہ حصہ ہیں میرے لئے بڑی میں سمجھتی ہوں سعادت مندی ہے کیونکہ میں آپ سے سیکھتی ہوں بقاعدہ ہم آپ سے سیکھ رہے ہیں استاذ ان المکرم استاد القریم شیخ الحدیث استاذ العلاماء مفتی محمد احسن نویت خان نیازی دامت فیودہوں جن کا میں سمجھتی ہوں ایمان افروز اور بصیرت افروز انداز بیان ہے اور سیر حاصل اور تسلی بخش گفتگو آپ کی جناب سے ہمیں ملتی بھی ہے عطا بھی ہوتی ہے اور ہم سب سیکھ رہے ہیں ہم دعا گو ہیں آپ کی زندگی کے لیے اور آپ کے یعنی آپ کے سائے عطفت کے لیے کہ وہ دراز فرمائے اللہ تبارک و تعالی اور آپ کو سلامت رکھے سلامت کرتے ہیں جی السلام علیکم حضور وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ خیریت سے ہیں الحمدللہ رب العالمين ماشاءاللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کی اجازت تو سوالات کا سلسلہ شروع کروں حرمان الرحیم جی شفق میں چاہتی ہوں آج تھوڑا چینج کرتے ہیں آپ سے شروع کرتے ہیں اور مجھے بتائیے کہ جب بات ہوتی ہے قسم کے تعلق سے اس کے معانی مفاہیم کے تعلق سے تو پہلے قرآن کا ذکر کرتے ہیں قرآن کریم میں کس انداز میں ہمیں جو ہے وہ قسم کا ذکر ملتا ہے حب اللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے قسم دراصل ایک ایسی شئے کا نام ہے ایسا ایگریمنٹ ہے کہ جس سے اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے اپنی بات کی ویلیو بڑھانے کے لیے کسی محترم چیز کے ذکر کے ساتھ کیا جائے انشاءاللہ اس کی تفصیل تو آگے آئے گی لیکن یہ قسم کوئی عام شہ نہیں کہ جس سے ہرے کی زبان پر جاری اسادی کر دیا جائے کہ چھوٹا ہے بڑا ہے سچ کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے وہ بس قسم کے الفاظ ادا کرتا چلا جائے بلکہ قسم بہت اہمیت کی حامل ہے البتہ جا و جا قرآن مجیس فکران حمید میں اللہ رب العزت نے از خود اس کا ذکر ارشاد فرمایا ہے جیسے کہ ہم سورہ عادیات دیکھتے ہیں تو اللہ قرآن نے فرمایا والعادیاتی دبحہ یعنی وہ گھوڑے جو جنگوں میں گازیوں کو لے کر جاتے ہیں ان کے بھاگنے سے جن کے سینوں میں آوازیں پیدا ہوتی ہیں سبحان اللہ ان کی قسم قسم کے معانی بھی سن لیتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ کو چینجھ لگ رہا ہوگا میں چاہتے ہیں کہ پہلے آپ ہمیں معانی قسم کے اور دیکھیں قسم کو عرب میں جو ہے وہ یمین کہا جاتا ہے اور یمین جو ہے اس کے دیگر معانی تو ہیں ہی ساتھ یمین کا مطلب ہے سیدھی جانت تو عربیوں کی عادتی کیونکہ ہم آلِ عرب سے سیکھ رہے ہوتے ہیں تو آلِ عرب کی عادتی کہ جب وہ قسم کھایا کرتے تھے تو سیدھا ہاتھ ملاتے تھے تو اسی لیے اس کو جو ہے وہ یمین کہا جاتا ہے اور اگر ہم ویسے بات کریں کہ قسم کسے کہتے ہیں تو قسم ایک ایسا عقد ہے کہ جس کو کھانے والا اپنے مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے اور اس کو پختہ کرنے کے لیے وہ عظم مصمم کرنے کے لیے کسی معظم چیز کو ذکر کرتا ہے اب وہ معظم چیز کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے کبھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہوتی ہیں کبھی اس سے متعلقہ دیگر چیزیں ہوتی ہیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی بات کے اندر وسوقیت پیدا کرنے ہوتی کہ میری بات وسوق ہے یا میری بات سچ ہے اور یا پھر سامنے والوں کو یقین دلانا مقصد ہوتا ہے بہرحالی یاد رکھیں کہ جو قسم عام طور پر کھائی جاتی ہے ہمارے یہاں پر غیر اللہ کی قسم بہت زیادہ ہمارے کھائی جاتی اللہ کے علاوہ دیگر چیزوں کی قسم لوگ کہتے ہیں میرے بچے کے سر کی قسم میری قسم فلان جگہ کی قسم یا ہاتھ میں رسک ہوتا ہے تو رسک کی قسم تو یہ چیزوں کی عادت ہوتی ہیں اللہ کے علاوہ خاص طور پر بردوں کو بیچاروں کو بیچ میں لیاتے ہیں تو یہ عادت ہوتی ہے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی اگر قسم کھائی جائے تو شریع طور پر یہ قسم نہیں ہوتی اور ایسی قسم جو اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی ہو یہ قسم کھانا بھی مکروح ہے اور اس قسم کے توڑنے پر کفارہ تو نہیں ہوتا لیکن ایسی قسم توڑنا بھی گناہ ہوتا ایسی قسم کھانا بھی گناہ ہوتا ہے مزید یاد رکھیں کہ اگر بہت ضروری ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات یا اس کے صفات وغیرہ کی قسم کھالیں بہت امپورٹنٹ ہو اور اس کو پورا بھی کیا جائے یہ ضروری ہوتا ہے اچھا مزید یاد رکھیں ہمارے آپ پر ایک اور چیز یہ بھی رائچ ہے کہ بعض وقت لوگ قسم دیتے ہیں اللہ کی قسم میں تمہیں یہ کام مت کرنا اسی طرح کہتے ہیں تمہیں تمہاری اولاد کی قسم میں یہ کام مت کرنا تو اگر کوئی آپ کو قسم دیتا ہے تو جب تک آپ خود اس کو اوکے نہیں کر لیتے کہ ہاں ٹھیک ہے تب تک وہ قسم آپ پر لاغو نہیں ہوتی بعض لوگ زبردستی قسم کو تھوپتے ہیں تو اس طرح قسم لاغو نہیں ہوتی دینے والے کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اور جس نے قسم جس کے اوپر ڈالی جا رہی ہے اس کا بھی کوئی اس کے تعلق نہیں بنتا جب تک آپ خود قسم نہ کھالیں یا سامنے والے کی قسم کو آپ اوکے نہیں کر دیں تو یہ بات یاد رکھیں قسم کھانے کے حوالے سے شرع حکامات مزید یاد رکھئے گا کہ قسم وہی موتبر ہوتی ہے اسی قسم کے توڑنے پر کفارہ ہوتا ہے کہ جو قسم کھانے والا مسلمان ہو آکل ہو بالک ہو مستقبل میں کسی کام کے حوالے سے قسم کھائی جائے یعنی کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہارا کل سارا کرزدہ کر دوں گا فیوچر کے اعتبار سے قسم اور ایک شرط جو میں نے ذکر کر دی کہ اللہ کی ذات یا صفات کی قسم ہو یعنی کہ اگر یہ شرائط نہ پائی جائیں اور قسم کھائی جائیں ماضی کی قسم کھائی جا رہی ہے حال پر میں کسی کام کی قسم کھائی جا رہی ہے غیر اللہ کی قسم کھائی جا رہی ہے قسم کھانے والا کافر ہے یا نابالک ہے یا مجنون ہے تو ان کی قسم بھی معتبر شریعت بار سے نہیں ہوتی تو بس یہ یاد رکھیں کہ قسم اگر کھانی بہت امپورٹنٹ ہو تو ضرورت کی بنا پر کھائیں اور جو شرائط بتائیں ان کی بنا پر کھائیں جو گھر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں یہ گناہ کا کام ہے تو اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے آئندہ کے لیے یعنی مستقبل میں ہم کسی بات کرنے کا یا نہ کرنے کا ہم ارادہ کر رہے ہیں اور پھر کسی معظم شہ کا بھی ذکر کر رہے ہیں یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی نام کی قسم کھا رہے ہیں اس کے صفاتی نام کی یعنی ذاتی نام یا صفاتی نام کی یا پھر قرآن کی بھی قسم کھائی جاتی ہے کلمہ پڑھ کے کلمہ طیبہ پڑھ کے قسم کھاری ہوتی ہیں اور ماضی کے حوالے سے بھی کھاری ہوتی ہیں لیکن وہ تو جیسے کہ بتائے گے جب ہم بات کریں گے تو مستقبل کی ہی بات ہوگی تو جناب وہ بھی اگر قسم کھائی جا رہی ہے تو اب جو شہری طور پر اس طرح کی قسمیں ہیں کہ جو معتبر ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کا نام اس کا صفاتی نام یا پھر کلمہ طیبہ پڑھ کے یا قرآن تو پھر اگر وہ آپ نے توڑ دی اور پورا نہ کیا تو پھر اس پر کفارہ بھی لازم ہوگا لیکن غیر اللہ کی جو قسمیں ہیں یعنی بچے کی قسم آپ کے سر کی قسم اببہ کی قسم امہ کی قسم تمہاری قسم دوستوں کی قسم تو یہ جو ہے وہ شریعت عالقے محتبر نہیں نہ ان کے توڑنے پہ کفارہ لازموں نہ ان کے توڑنے پہ کفارہ لازموں کا بات یہاں روک رہی ہیں ایک پریکشہ مل کر رہی ہیں اپنے لبوں کو دودھ پاک سے تر رکھیں جناب حاضر ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ جناب دین اور خواتین میں آج قسم کے احکام ڈسکس کیے جا رہی ہیں یعنی موضوع سخن آج ہے قسم کے احکام آپ کی پسندیدہ عالمات موجود ہیں آن بی پر برائے راست مفتی صاحب ہمارے راہنما ہیں ان کی سمت بڑھیں گے لیکن جناب بات ہو رہی ہے قسم کے تعلق سے یعنی جائز تو ہے لیکن بات بات پہ قسم کھانا یہ شریعت اور پہ مستحصد اور پسندیدہ عمل نہیں ہے میں آپ کی اسمتہ ہوں گی اور ہم نے کوشش کی تھی لیکن بیچ میں سلسلہ منقطع ہو گیا کہ قرآن کریم میں کس انداز میں قسم کا ذکر ملتا ہے بیان فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں قسم ایک بہت اہم ایگریمنٹ ہے ایک بہت اہم آپ کا عقد ہے جس کی حفاظت کرنے کا ذمہ ہم تمام کے اوپر لاغو ہونا چاہیے یہ ضرور ہے کہ اس کا تصور ہمیں از خود قرآن مجید کی روح سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملتا ہے کہ خود اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر قسم رشاد فرمائی ہے جیسا کہ سور عادیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعادیات دبحہ یعنی وہ گھوڑے جو غازی کو سوار کر کے تیزی سے دوڑتے ہیں تو دوڑنے کی وجہ سے ان کی سینوں سے آنے والی آواز کی قسم اللہ تعالیٰ کو کتنا محبوب ہے جنگ کا یہ محول پھر آگے فرم فلمغیراتِ صبحہ پوری اگر سور عادیات ہم دیکھیں لگاتر اللہ تعالیٰ نے پانچ چیزوں کی قسم رشاد فرمائی ہے کہ ان کے کھروں سے نکلنے والی چنگھاریوں کی قسم جس صبح وہ سرتاج ہوتے ہیں اس کی قسم اس طرح سے سور عصر یہ تو اتنی خوبصورت سی سور مبارکہ کے بچے بچے کو یاد ہے پھر جس میں اللہ تعالیٰ نے زمانہ محبوب کی قسم رشاد فرمائی پھر فرمایا واللیلی حضور کے بالوں مبالک کی قسم ذلفین کی قسم آپ کے رخ انور کی قسم اور آپ نے فرمایا اللہ اکسیبو بیہاز البلد کہ اس شہر مکہ کی حرمت کی قسم الغرض یہ کہ اللہ کریم نے جا بجا کئی مقامات پر قسم رشاد فرمائی ہے لیکن یہ بات یاد رہے کہ ہمارے قسم میں کھانے میں اور اللہ کریم کی قسم رشاد فرمانے میں بہت فرق ہے کوئی موازنہ ہے ہی نہیں ہم قسم کھاتے ہیں بات کی تعقید کے لئے لیکن اللہ کریم کی بات میں تو بغیر قسم کے بھی تاقید اس میں بھی فرق پنہا ہے میرے ناظرین کے لئے کہ اللہ تبارک و تعالی قسم رشاد فرماتا اور ہم قسم کھاتے ہیں تو بہت فرق ہے ہم کہتے ہیں تاقید کے لئے اور اللہ کریم کی بات میں بغیر قسم کے بھی تاقید اور تاقید خود اللہ نے پیدا فرمائی تو اس کے بعد میں تاقید کی حاجت ہی کیا تو ہماری بات ہے ایسی کھوکلی ہوتی جنہیں پکا کرنے کے لئے ہمیں قسم کا سہارہ لینا پڑتا ہے دوسری بات یہ کہ ہم جو ہے وہ قسم اللہ کی ذات اس سے فات کی اٹھا سکتے ہیں جبکہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کی اس کے ذلفوں کی اس کے رخ انور کی اور جس بھی چیز کی چاہے قسم رشاد فرما سکتا ہے ساتھی ساتھ ہمارا قسم کھانا تو بات کو پکا کرنے کے لئے ہوتی تاکہ ہمیں بات میں محترم ہیں اسی لئے اللہ نے اس کی قسم اٹھائی اسے طرح سے توجہ مقصود ہوتی ہے کہ جب اگر ہم نورملی بات کر رہے ہیں تو بات نورمل لیکن جب میں کہوں میں قسم کھاتی ہوں تو اس سب کے کان چوکرنے ہو جائیں گے کہ کیا بات ارشاد ہو رہی تو یہ بات ہی توجہ کی اضافے کے لئے اللہ قسم ارشاد فرماتا ہے تو یہ ڈیفرینشیٹ ہوتا ہے مخلوق کے قسم کھانے میں اور خالق کے قسم کھانے میں اور اللہ نے بڑے خوبصورت انداز میں قسم ارشاد فرمائی ہے کہ ہمیشہ اچھی بہترین چیزوں کی قسم ارشاد فرمائی اور ہمیں جو ہم اعتبار سے اپنے قسم اٹھاتے ہیں اسے پورا کرنے کا حکم ارشاد فرمائی ہے جی اگر بات بات پہ آپ قسم کھا رہے ہیں یا قسم اٹھا رہے ہیں تو پھر اسے پورا بھی کیا جائے جی ماشاءاللہ بڑے اچھی آپ نے بسم اللہ الرحمان الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ 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 پہلے تو میں ایک دو لفظی وضاحتیں کر دیتا ہوں پھر جائے وہ اصل بات کی طرف آتا ہوں ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ وآلہ کے لیے یہ لفظ کہنا کہ اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے یا اللہ نے قسم کھائی یہ بولنا نہیں چاہئے ہم لوگ نا پسند کرتے ہیں ایسے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے اچھے الفاظ استعمال کریں اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے پاک ہے اگرچہ یہ محاورہ ہے یہاں قسم کھانے سے مراد وہ عقل نہیں ہوتا وہ کھانا نہیں ہوتا جو ہم بقاعدہ کھاتے ہیں یہ محاورہ ہے اور محاورے کے اندر مجازی مانا ملوز ہوتا ہے تو چونکہ اس کے اندر محاورے میں تیہ ہوتا ہے کہ مجازی مانا ہے تو اس لئے اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے لئے بھی استعمال کرتا ہے تو یہ گناہ نہیں ہے یعنی ایک بات یہ سمجھ لی جائے کہ شرعن یہ گناہ نہیں ہے کوئی اگر اللہ کے لیے یہ کہہ دے کہ اللہ نے قسم کھائی یا اللہ تعالیٰ کہاتا ہے تو یہ شرعن گناہ نہیں ہے وہ بندہ گناہگار نہیں ہوگا ہاں عدب یہ ہے بہتر یہ ہے اولا افضل یہ ہے کہ ہم اس کی بجائے یہ کہیں کہ اللہ نے قسم ارشاد فرمائی یا اللہ نے قسم یاد فرمائی تو یہ بہتر ہے لیکن کسی نے اگر کہہ دیا تو گناہ نہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے ہماری اس گفتگو سے یہ سنگے کہ بھی یہ ایسا کہنا گناہ نہیں ہے باقی لیکن اچھی چیز کا انتخاب کرنا چاہیے بالخصوص الفاظ کے چنو میں تو اور زیادہ محتاط ہونا چاہیے حسنِ تعبیر اختیار کرنی چاہیے ویسے بھی حسنِ تعبیر اختیار کرنی چاہیے اور جب بات اللہ رب العالمین جللہ جلالہو کی ہو تو اس میں تو اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اچھے کلمات استعمال کرنی چاہیے دوسری بات وہ ایک لفظ ہے وسوک یہ وسوک خود مزدر ہے اور اس کا ایک اور مزدر بھی استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وثاقت وسوک اور وساقت یعنی وسوک سے کوئی مزدر نہیں بنایا جائے گا وسوکیت کہہ کے وسوک خود مزدر ہے اور اسی طرح وثاقت بھی مزدر استعمال ہوتا ہے تیسری بات آجئے بات ہوئی حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی جو قسم میں رشاد فرمائی اللہ تعالیٰ کا وطالہ نے تو حضور کی شان تو خیر سبحان اللہ وراء و الوراء ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں کئی مقام پہ محبوب کو جب یاد کیا ہے قسم رشاد فرمائی ہے تو محبوب کو مختلف زاویوں سے مختلف نسبتوں سے قسم رشاد فرمائی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم بھی رشاد فرمائی ہے تو اس کی نسبت محبوب کی طرف کر کے فرمائی فرمایا فلا وربی کا پیارے تیرے رب کی قسم اللہ رب تو سب کا ہے رب العالمین ہے لیکن محبوب کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز پہ قسم رشاد فرمائی اور یہ کہہ کے یہ حضور جان عالم علیہ السلام کی عظمت اور فضیلت بھی یہاں سے ظاہر ہوتی ہے کہ حضور اللہ کی بارگاہ میں کیسا مقام رکھتے ہیں اللہ کا کیسا قرب حضور کو حاصل ہے حضور صحیح معنوں میں حبیب خدا ہیں محبوب خدا ہیں کہ اللہ قسم اپنی رشاد فرماتا ہے تو یوں کہتا ہے فلا وربی کا پیارے تیرے رب کی قسم اور اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز پہ جیسے بھی والاسر کی بات ہوئی زمانہ محبوب کی قسم والدہا کی بات ہوئی محبوب کے رخ زیبا کی قسم واللیلی ذا سجا کی بات ہوئی رات جب چھا جائے یعنی کالی رات کی طرح چھا جانے والی محبوب کی ذلفوں کی قسم اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ قسم بھی رشاد فرمائی اللہ عمر کا محبوب تیری جان کی قسم محبوب تیری زندگی کی قسم اور یہ وہ قسم ہے کہ اس طرح کی قسم اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے بھی یاد نہیں فرمائی اور بقاعدہ یہاں پر وہ ایمہ نے کومنٹ کیا اور کہا کہ اس کا لطف ہے وہ اہل دل ہی جانتے ہیں یہ تو خیر بات ہو گئی ذرا حضور جان عالم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں خراج عقیدت پیش کرنے کی کہ وہ ذکر آ گیا اس کا تو میں نے چاہا کہ حضور کی محبت پر بات ہے تو حضور کی نسبت سے میں بھی کچھ خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اپنی قسمت جگانے کے لیے کچھ کلمات کہتوں تبرکن تو یہ ساتھ اس لیے بھی کہا کہ پہلے حضور کی تعریف ہو جائے پھر مسئلہ بھی سمجھا دیا جائے کہ یہ جو قسم ہے اس طرح حضور جان عالم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ خالق ہے وہ چاہے اپنے محبوب کی قسم رشاد فرمائے یا اپنی کسی اور مخلوق کی قسم رشاد فرمائے اسے کوئی پابندی نہیں ہے وہ خالق ہے احکام اس کے حق میں نہیں ہیں لیکن ہم مخلوق ہیں ہم مکلف ہیں ہمیں احکام دیئے گئے ہیں جنہیں فالو کرنے کا حکم ہے تو ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں کھانی یہاں تک کہ حضور جان عالم علیہ السلام کی قسم کھانا بھی ممنوع ہے اس کی اجازت بھی نہیں ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم یہ قسم نہیں کھا سکتے کہ مجھے نبی کریم علیہ السلام کی قسم قسم ہوگی صرف اللہ کی ہمیں جو حکم ہے شریعت نے حکم دیا اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا وہ یہ ہے کہ یمین صرف اللہ کی ہے ہم نے اللہ کی قسم کھانی ہے اگر کھانی ہے ضرورت پڑے تو اس کے علاوہ ہم نہیں کہا سکتے تو اسی سے یہ انداز لگا لیجئے کہ جب اللہ کے محبوب علیہ السلام کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے تو اور کسی کی قسم کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنی قسم کھائے یا کسی رشدار کی قسم کھائے یا قریبی قسم کھائے اس طرح کی قسموں کی کوئی حیثیت نہیں اور اس طرح کی قسمیں کھانے کی اجازت بھی نہیں سبحان اللہ حضور آپ ہی کا خاصہ ہے جس انداز میں آپ ہمیں سکھاتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی جس طرح کی کچھ عقیدت اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا ہو جائے جو آپ حضور جانے عالم سے رکھتے ہیں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میں ان کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں خوش آمدے نام نہیں بتا سکتی کوئی مسئلہ نہیں سوال کا جواب معلوم کرنا تھا جی جی بتائیے پوچھئے پوچھئے اگر میاں بیوی کی لڑائی ہو جائے یا چھوٹی موٹی بات پہ بھی گھرے لو معاملات پہ تو اگر شوہر اپنی بیوی کو یہ کہے بار بار کے مجھے چھوڑ دوں گا چھوڑ دوں گا تو کچھ سوال پہتا ہے اچھا اور کوئی سوال ہے اچھا ایک اور کالا رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی پیاری بہن کیا نام ہے کیا سوال ہے میرا حلیمہ ہے جی میرا نام حلیمہ ہے حلیمہ حلیمہ ویلکم کرتی ہوں پیاری بہن کیا سوال کرنا چاہتی ہو میرا سوال ہے کہ عورتوں کے لیے جو پردہ کا ہمیں اس پردے کے لیے ہمیں مطلب کی کس حر تک جائیں اس پردے کو لے کر اچھا ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی اور کوئی کالر ہے ہمارے ساتھ اچھا یہ ہو گئے جی حضور اپنی بات آپ کی بات مکمل ہوئی جی میں مکمل بات کر لی تھی اچھا جائے وہ قسم جائے وہ ہم نے اگر قسم کھانے کی ضرورت پڑے تو اللہ کی قسم کھانی ہے اور وہ بھی بوقت ضرورت کھانی ہے بلا وجہ جائے وہ قسم کھانا اچھی بات نہیں ہے اللہ کی قسم بھی اللہ تبارہ کبھا تعالیٰ کا نام اس لیے نہیں ہے کہ اسے قسموں کا بندہ نشانہ بنا لے واہ واہ سبحان اللہ ٹھیک ہے حضور جناب میں آپ کی سمت ہوں گی عالمہ افق مزمل اور ویسے اگر ہم سچی بات پہ بھی اپنی بات کو مواقت کرنے کے لیے پختہ کرنے کے لیے قسم کھا رہے ہیں تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی غلط ہے ممانت ہے اور شریعت اور پہ مستحسن اور پسندیدہ نہیں جھوٹی بھی قسم لوگ کھا رہے ہوتے ہیں مہین اس کی مضمت میں کیا کلام کیجئے گا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جھوٹی قسم کو جو ہے وہ شریعت بار سے یمینِ غموس کہا جاتا ہے اور یہ وہ قسم ہوتی ہے کہ جو جان بوجھ کر دیدہ اور دانستہ گزشتہ واقعے پر جھوٹی کھائی جاتی ہے جو کچھ ہو چکا ماضی کے حوالے سے یا جو حال کہلیں آپ اس کو حال یا ماضی کے حوالے سے اگر کوئی جھوٹی بات پر قسم اٹھائے تو یہ یمینِ غموس کہلاتی ہے اور اس کی جو ممانت ہے اس کا اندازہ قرآن پاک کی سورہ آل عمران آیت نمبر سیونٹی سیون میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور اس کا مفہوم کچھ ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے احد اور قسموں کے بدلے میں ظلیل دام لیتے ہیں اور ان کی وعید کے تحت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نہ نظر فرمائے گا اور ان کے لیے بروز قیامت دردناک عذاب ہوگا اس طرح کا مفہوم میں آیت مبارکہ میں ملتا ہے اور جہاں تک حدیث مبارکہ کی بات کی جائے نبی پاک علی صلی اللہ تسلیم نے بیان فرمایا کہ جب آپ قبائر گنوا رہتے آپ کہ قبیرہ گناہ کون کون سے تو نبی پاک نے فرمایا کہ القبائر اس کے اندر بتایا والدین کی نافرمانی دیگر چیزیں ذکر کی اور آخر میں فرمایا کہ ایسی قسم جو جھوٹی قسم ہو وہ بھی قبیرہ گناہوں میں سے ہے مزید فرمایا کہ جس نے جھوٹی قسم اٹھائی اور وہ اس پر اسے پتا تھا کہ یہ جھوٹی قسم ہے جان بوجھ کے جھوٹی قسم اٹھائی اور اس کا مقصد دیئے تھا کہ کسی مسلمان کا مال ہڑپ لے تو فرمایا کہ بروز قیامت اللہ عزبزل سے وہ اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ اس پر غضبناک ہوگا ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے ہاتھ اور پیر کٹے ہوئے ہوں گے تو یہ بے شمار وعددات ہمیں حدیث میں ملتی ہیں اور آپ اگر ہم اپنے عرف کی طرف دیکھیں اپنے محول کی طرف دیکھیں تو یہ بہت عام ہو چکا چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹی قسمیں کھانا کہ اپنی بات کو وضحات کرنے کے لیے واضح کرنے کے لیے سامنے والوں کو یقین دلانے کے لیے کہ اللہ کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا تھا اللہ کی قسم فلاں جگہ میں نہیں گئی تھی اللہ کی قسم میں نے فلاں سے بات نہیں کی تھی تو یہ ساری کی ساری یمین غموث میں شامل ہوتی ہیں یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ان پر کفارہ اگرچہ اس پر لازم نہیں ہوگا کیونکہ کفارہ جس قسم پر اس کی شرائط ہم ذکر کر چکی لیکن یہ گناہ ضرور ہے اس کے بارے میں ذکر کیا اور مزید یہ کہ ہمارے یہاں پر جو یہ قسم ہے یہ تاجروں میں بہت زیادہ آم ہیں سودا لینے جاتے ہیں تو وہ جو شاپ کیپر ہوتا ہے ووکسری کہتا ہے بھائی باجی اللہ کی قسم یہ ایک نمبر مال ہے تو یہ اسی طریقے سے آپ سبزی لینے چلے جائے تو یہ دیکھیں یہ سمجھیں کہ یہ کتنی بڑی وعید ہے اگرچہ آپ سننے میں آپ کو فیل نہیں ہو رہا لیکن اللہ تعالیٰ کا نظر رحمت نہ فرمانا بروزہ قیامتی بہت بڑی وعید ہیں کہ جس وقت انسان کو صرف اللہ ہی کی رحمت پر توجہ ہے اس وقت اگر اللہ اس سے اپنا دست رحمت اٹھا لے اللہ تعالیٰ رحمت اس سے موڑ لے تو سوچے بندے کے لئے کیا بچے گا جب عذاب ہی عذاب نظر آ رہا ہو آگ ہی آگ نظر آ رہی ہو تو صرف ایک چند عبس کے روپیوں کے لئے چند عبس کے لئے اور تھوڑے سے مال کو کمانے کے لئے بندہ اپنے آخرت برباد کرتا ہے جھوٹی قسمیں کھاتا ہے طریقے سے بھلے ہی آپ کو تھوڑا سا مال حاصل ہو جائے لیکن ایسے مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا اور نہ یہ اچھے مقام پر خرچ ہو سکے گا تو بلکل یہ کوشش کریں کہ بالخصوص ساجر افراد کہ اگر آپ کو اپنا مال بیچنا ہے سچ بول کر دیں اگر آپ نہیں بول سکتے تو آپ اپنا وہ مال جھوٹ بول کے بلا وجہ زائع نہ کریں اپنے لئے اسے آخرت کا جو سامان دردناک عذاب نہ کھاری دیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سب کے گھر والوں کو ہم سب کو جو ہے وہ خلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح کی جھوٹی قسموں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اللہم آمین ایک بریک لے رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دین اور خواتین میں آج قسم کے احکام ہمارا موضوع ہے ہمارے ساتھ عالمات موجود ہیں اور آن بیپر براہ راست ہمارے راحت نما ہیں شیخ الحدیث مفتی محمد آسن نبیت غان نیازی دامت فیود ہوں عالمہ شفق غلام مصطفی میں آپ کی سمتہ ہوں گی اور عوام الناس میں بلکہ چونکہ دین اور خواتین کر رہے ہیں تو خواتین کے حوالے سے اسپیشلی میں کہوں گی کہ رائج ہے ان کی پریکٹس ہے کہ بات بات پہ قسم کھا لینا یعنی عرف میں عوام الناس میں یہ بات رائج ہے اور بعض تو ماشاءاللہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض بہنیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تقیہ غلام میں بہت ساری باتوں کو پختہ کرنے کی ان کو لگتا ہے نہیں کہیں گے تو بات میں تاقیت پیدا نہیں ہوگی اور قسم سے ایسا ہوا تھا اور قسم سے میں نے یہ نہیں کہا یا میں وہاں نہیں جاؤں گی یا یہ نہیں کروں گی تو جناب ایسا کرنا شریع طور پر سوالے سے رہنمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جیسا کہ ابھی خلاصہ بات کا یہی نکلا کی قسم کا جواز ضرور ہے لیکن ضرورتاً قسم کھانی جائے یعنی قسم آپ نے ضرورتاً اٹھانی ہے اپنا تقیہ کلام نہیں بنانا اب اگر ہم آج کل بالخصوص دیکھیں تو یہ بہت عام فہم ہوگا یہ چیز نوجوان نسل علا کھارے چھوٹے چھوٹے بچے قسم سے ممہ یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا مطلب انہیں قسم کا مطلب بھی نہیں پتا ہوگا ان کا ذہن بھی نہیں ہوگا اور یہ چیز اتنی یوسٹو ہوگئی ہے کہ بولنے والا کچھ سوچ ہی نہیں رہا ہوتا کہ مجھے قسم کھانی ہے یا اس کا ناہی کوئی ایسا ارادہ ہوتا ہے کرتے کرتے ہوتا کیا ہے یہ بات کرتے کرتے ہیں ایسا بھی ہو جائے گا ایک دن کے جھوٹی بات پر بولے گا قسم سے میں نے ایسا کیا تھا یا ایسا کیا تھا قسم سے انبر کر لیا جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ وحفظو ایمانکم کے اپنی قسموں کی حفاظت کرو تو مفسرین کرام فرماتے ہیں اس میں یہ بات تو ہے کہ اپنی قسموں کو پورا کرو مگر یہ بھی ہے کہ بیجا تکیہ کلام بنا کر قسمیں نہ کھاؤ کیونکہ اگر ہم لگتار قسمیں کھائیں گے تو انسان زندگی میں سج بھی کہتا ہے جھوٹ بھی بول دیتا ہے اب وہ جھوٹ میں قسم کھالے گا تو ایسے وہ اللہ کی بارگاہ میں گناہگار ہو سکتا ہے اور قسم کھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی بات کو پکا کریں تاقیت پیدا کریں لیکن جو شخص بار بار قسم کھاتا یہ عظیوم کیا گیا اگر ہم خود بھی اس بارے میں سوچیں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس شخص کی عادت ہوتی ہے نا قسم 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 اس کی ویلیو گر جاتی ہے اس کی بات ہی نہ مانے اس کی بات کوئی مانتا ہی نہیں ہے اور اگر کبھی اس نے ٹوٹی بھی دیکھ لی اس کی بات تو وہ کہتا ہے جھوٹی قسم میں کھاتا ہے وگر کل کر وہ بندہ سچ قسم بھی اٹھائے گا سچا حلف بھی لے گا تب بھی کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا تو قسم کا جو مقصد تھا کہ بات میں تاکریش پیدا ہوا ہی فوت ہو گئی الٹا ہمارے بات کی ویلیو گر جاتی ہے تو اس چیز کو عظیم کرنا چاہیے اور اس کا تصور ختم کریں اگر آپ کے بچوں میں عادت ہے تو انہیں سمجھایں کہ آپ بولنا آپ کو اس کا مطلب پتا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں قسم کا مطلب یہ اللہ کی ذات کا کیا ہوا اپنی اصلاح کریں اپنی اصلاح کریں داکہ بچے دیکھیں کہ اممہ کیسی ہیں اس کے بعد اس کو ختم کریں کہ یہ چیز آپ کی کھانے کیلئے بہت ساری چیزیں اسے کھائیں اور اپنی جان بنائے قسم سے پرید کریں کھانے کی جو چیزیں ہیں انہیں کھائیں قسموں کو نہ کھائیں اور میں حضور آپ کی اسم تاری ہوں اور بہنوں کو ماں کو ان بیگمات کو جو اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں اپنے شوروں سے اپنے بچوں سے اور اپنے والدین سے قسمیں کھا رہی ہوتی ہیں پھر ان کی جو اولاد ہیں ان کا بھی یہی طریق بن جاتا ہے وہ بھی یہی پریکٹس وہ سمجھنے بات کو ایسے ہی موقت کیا جائے جی سچی قسم بھی نہیں کھانی چاہیے جھوٹی قسم تو بدرجہ اولا نہیں کھانی چاہیے پہلے تو جھوٹی قسم کی بات سن لیں کہ جھوٹی قسم کے بارے میں جو وعیدات آئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت نظر رحمت نہیں فرمائے گا یہ وعید بقاعدہ ارشاد فرمائی گئی ہے جھوٹی قسم والے کے لیے کہ جو قسم کھاتا ہے اس کے لیے یہ وعید آئی کیا اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت سے محرومی کی بات اور وہ بھی کہاں خاص میدان محشر میں کہ جہاں سب سے زیادہ بندے کو حاجت ہے اللہ کی رحمت کی تو وہاں پر نظر رحمت سے اللہ کی نظر رحمت سے محرومی کی بات اس کی وعید جو ہے وہ ارشاد فرمائی گئی ہے اسی سے اس کی سنگینی کا اندازہ لگا لیجئے دوسری بات یہ ہے کہ قسمیں جو ہے وہ سچی بھی ہوں تو قسم کھانی نہیں چاہیے قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے قسم کھانا جیسے کہ میں نے پہلے بھی حرص کیا کہ بوقت ضرورت قسم جو ہے وہ کھائی جاتی ہے جب اسے واقعی کلام کو موقع کرنا مقصود ہو اور کوئی بات ایسی ہو بلا وجہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اگلا بغیر قسم کھائے بھی آپ کی بات پہ یقین کر لے گا اور وہ بات بھی ایسی ہے کوئی معمولی نویت کی بات ہے قسم کی اہمیت بھی ختم کرنا ہے اور اپنی زبان کی اہمیت بھی ختم کرنا ہے بندے کی اپنی زبان کی بھی ایک اہمیت ہوتی ہے اور وہ ہونی چاہیے بھی جب جو بندہ بار بار قسمیں کھاتا ہے تو اس کی بات کی اہمیت نہیں رہتی اب دیکھیں جو بار بار قسمیں اس طرح کھانے کا آدھی ہوتا ہے یا آدھی ہوتی ہے اس کی بات کو اگلے زیادہ اہمیت نہیں دیتے اور اگر وہ کبھی کسی وجہ سے پھنس جائے اور اب وہ واقعی سچی قسم کھا کے بھی اگلے کو یقین دلائے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا یا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تو اگلے اببہ آسانی یقین نہیں کرتے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اس کی عادت ہے قسمیں کھانا اور جھوٹی قسمیں کھانا جو قصرہ سے قسمیں کھاتا ہے اس کے بارے میں لوگوں کا پہلے سے ہی پرسپشن یہی ہوتا ہے کہ یہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے کہ سچا آدمی جو ہوتا ہے وہ اس طرح اتنی قسمیں کھاتا ہی نہیں ہے سچا آدمی قسم کھاتا ہے کبھی کبھی جب واقعی قسم کی ضرورت ہو تو جہاں قسم کی حاجت ہے ضرورت ہے وہاں پہ قسم کھائی جائے اس کے علاوہ قسم نہ کھائی جائے اسی طرح بعض لوگ دین کے جو دائی اور مبلغ ہیں انہیں بھی اس کے اندر احتیاط کی ضرورت ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض خطیب حضرات انہیں عادت ہوتی ہے قسم کھانے کی تو وہ بیان کریں گے یا خطاب کریں گے تو بات بات پہ قسم کھائیں گے اور اللہ کی عزت و جلال کی قسم یا تو کوئی ایسی اہم بات ہو وہاں تو ٹھیک ہے چلے گا لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے ہر دو منٹ کے بعد آپ یہ قسم کھا رہے ہیں اپنے خطاب کے اندر کے اللہ کی عزت و جلال کی قسم اب یہ ان کا طرز عمل ٹھیک نہیں ہوتا اور ہوتا ہی ہے کہ پھر ان کو دیکھ کے لوگ سیکھتے ہیں اور بالخصوص جو خواتین ہیں یہ عام طور پر مردوں کو دیکھ کر ہی انسپیریشن لیتی ہیں جو بھی شعبہ ہے بھی ایسے ہی ہے اور یہی معاملہ بیانات اور خطابات کے اندر ہی ہے جس طرح جن خواتین کو اس طرح بیان کا شوق ہوتا ہے خطاب کا شوق ہوتا ہے معافل کے اندر تو وہ بھی عام طور پر انہی کو دیکھ کر انہی کا انداز اختیار کرنے کوشش کرتی ہیں کہ جو عام طور پر چل رہے ہوتے ہیں خطابہ حضرات جن کا انداز اس طرح کا زیادہ ہوتا ہے ہر کوئی اس طرح نہیں فالو کرنے والا ہوتا اپنا اپنا جو ہے وہ ہر کسی کا ایک منحج ہے ہر کسی کا انداز ہے اپنی اپنی پسند ہے جی بالکل یہ بات کسی ہے وہ ایسوں کو دیکھ کر پھر وہ بھی یہی انداز اختیار کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ کہیں جو ہے وہ بیان ہے کہیں محفل ہے ملاد کی محفل ہو رہی ہے تو اس کے اندر انہوں نے پورے کا پورا بیان جو ہے وہ کسی عالم کا جو ہے وہ ان کی سیڈی دیکھ کر یا کیسٹ دیکھ کے یا یوٹیوب پر ان کا جا ہے وہ کتاب سنا وہ پورے کا پورا کتاب انہوں نے جا ہے وہ چھاب دیا تو جو جاں انہوں نے کھاسا تو وہاں پر یہ جا ہے وہ کھاس رہی ہیں جاں انہوں نے کہا ازت و جلال کی قسم یہ بھی ہو رہا ہے وہاں وہ کہہ رہی ہیں ازت و جلال کی قسم تو یہ انداز ٹھیک نہیں ہے ویسے بھی جاں وہ کسی کو ازیادہ اس طرح فالو نہیں کرنا چاہیے اپنا انداز اپنا انداز ہوتا ہے سپیشلی جو لوگ سپیچ کرتے ہیں ان کو میں ہمیشہ یہ سمجھاتا ہوں چونکہ میں خود ٹیچر ہوں تو میں اکثر سوڈنٹس کو سمجھاتا ہوں چاہے مل ہوں چاہے فی میل ہوں میں ان کو ہمیشہ سرو سے سمجھاتا ہوں کہ کبھی آپ دوسروں کو فالو نہیں کریں انداز کے اندر انداز جو نیچرل انداز ہے وہ نیچرل ہوتا ہے اپنے انداز کی بات الگ ہوتی ہے انسپریشن لی جا سکتی ہے انسپریشن لینے میں تو کوئی حرج نہیں ظاہری بات ہے آدمی بڑوں سے انسپریشن لیتا ہی ہے اس میں حرج نہیں ہے لیکن اس طرح پورا پورا کاپی کرنا اس کاپی کرنے کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ اگلیں کی توجہ آپ کی بات کی طرف نہیں رہتی وہ اس طرف جاتی ہے کہ یہ صحیح طرح کاپی کر رہا ہے یا نہیں یہ یہاں پر اس نے صحیح کاپی کیا یہاں پر صحیح کاپی نہیں کیا تو جو آپ کی بات کی اہمیت تھی وہ ختم ہو گئی اور دوسرا سپیچ کرتے کسی لیے ہم سپیچ کی جاتی ہے بالخصوص جو مذہبی طبقہ ہے ہم جو مبلغین ہیں جو دائی ہیں دعوت دینے والے ہیں اللہ کی طرف دین کی طرف ان کی جو سپیچ کا مقصد ہے وہ تو اصلاح ہے نا اصلاح معاشرہ تو وہ آپ کا جو مقصد ہے وہ تو فوتی ہو جاتا ہے اس سے صحیح بات ہے تو آپ کا جو انداز ہے نیچرل انداز ہونا چاہیے اپنے انداز ہونا چاہیے اس کو فالو کریں اور کوئی غلطی کسی کی ہو تو غلطیوں میں تو ویسی کسی کو فالو نہیں کرنا چاہیے اچھی بات تمہیں فالو کرنا چاہیے میاں بیوی میں اگر کسی بات پر لڑائی ہو جاتی ہے اور شوہر بار بار کہتا ہے تو میں چھوڑ دوں گا تو اس سے کیا نکاح پر فرق پڑتا ہے دیکھیں یہ جتنی بات انہوں نے بتائی ہے اگر صرف اتنی بات ہے تو اس سے تو نکاح نہیں ٹوٹتا کیونکہ یہ جو جملہ ہے یہ مستقبل کا جملہ وہ بول رہے ہیں اور یہ خبر ہے یعنی یہ اس میں بقاعدہ کوئی طلاق کی انشاء نہیں ہے نہ سرہتن نہ کنایتن اشارتن وہ کہہ رہے ہیں میں چھوڑ دوں گا یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے چھوڑا یا یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ میں چھوڑتا ہوں یا میں چھوڑ رہا ہوں ایسا کچھ نہیں ہے صرف خبر دے رہے ہیں آگے کی مستقبل کی ہے یعنی ڈھرا رہے ہیں کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا تو یہ صرف اتنا کہنا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا چونکہ اس کے اندر انشاء تلاک نہیں ہے ایکائے تلاک اس کے اندر نہیں ہے یہ صرف مستقبل کی خبر ہے اور ڈھرانے کے لئے ہے اتنے جملے سے تلاک نہیں ہوتی لیکن بلا وجہ اس طرح کے جملے بھی بولنے نہیں چاہیں کیونکہ مسائل کا زیادہ پتہ نہیں ہوتا باوقت بندہ اس کے ساتھ کچھ اور جملے بھی بول لیتا ہے اور وہ واقعی ایسی جو ہے وہ صورت بن جاتی ہے کہ وہ تلاک ہو جاتی ہے پھر معلوم ہوتا نہیں ہے تو ایسے جملے بھی بولنے نہیں چاہیں بلا وجہ لیکن اگر اتنے ہی جملے بولے ہیں تو اس سے تلاک ہوئی ہے نہیں ہوئی تو صرف اتنے جملے سے تلاک نہیں ہوئی حلیمہ بہن پوچھتی ہے عورتوں کے لئے پردے کی حد کیا ہے کس حد تک جائیں گے عورتوں کے لئے جو ہے وہ پردے کی حد جو ہے وہ عورتوں کا پردہ جائے کل میں ٹائم بہت ہو گئے کل لے لیں سوال کل انشاءاللہ ٹھیک ہے حلیمہ آپ کا سوال انشاءاللہ کل ہمیں جوائن کر لینا زندگی رہی اللہ نے چاہا تو کل شامل کیا جائے گا میں آپ کی بہت شکر گزاروں آج بھی ہمیشہ کی طرح ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے اور ہم دل سے آپ کے شکر گزار ہیں عالمات میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں ماشاءاللہ اور جس سپریٹ کے ساتھ آتی ہو دونوں اور جس طرح سے بیان کرتی ہو اور جس طرح سے ہمارے کانٹنٹ پر کلام کرتی ہو اللہ تبارک و تعالی آپ دونوں کو سلامت رکھے آپ کے لئے آپ دونوں کے لئے تمام علمات کے لئے میری پوری ٹیم کے لئے بسیکلی ٹیم وقت میں سب کے لئے دعا کروں گے اللہ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب ہمارے لئے دعا کیجئے گا اللہ ہم سب کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے سلام علیکم مرحمت اللہ احکام اس میں سیکھ خواتین دین کے کیا خوب ہے کس سلا دین اور خواتین دین اور زبتی دین اور زبتی